ہزاروں لاکھوں لڑکیاں جو لڑکیاں گھر سے برکہ پہن کے نکلتی ہیں کبھی آپ فالو کیجے اپنی بیٹی کو جو لڑکی برکہ پہن کے نکلتی ہے اس کو باپ کو کہہ رہا ہوں میں اس کے بھائی سے کہہ رہا ہوں کبھی دیکھئے کہ کیا وہ برکہ گھر سے باہر کتی دور تک رہتا ہے اور اس کے بعد وہ برکہ لپڑت کے پرس میں جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کتنی بے خبر ہیں امت مسلمہ میں چند دنوں پہلے شاید جب حاضر ہوا تھا یہاں تو یہ بات کہنے چکا تھا میں پھر دور آتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ میں نے نہ کہا ہو کیونکہ میں ہزاروں جگہ یہ باتیں کہہ رہا ہوں آر ایس ایس نے ایک بہت بڑی ٹیم تیار کی ہے جو اپنے ہندو نوجوانوں کو تین یا چھے مہینے کی سریننگ دیتے ہیں اردو زبان بہترین لکنوی زبان سکھاتے ہیں تشریف رکھئے کیسے مزاج ہیں کیا حال ہے خیریت ہے آپ کی دعائیں ہیں یہ الفاظ سکھاتے ہیں اور الحمدللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ انہللہ یہ سب سکھاتے ہیں اور اپنے نوجوان لڑکوں کو یہ سکھا کر کہتے ہیں اب تو مسلم لڑکیوں کو بھساؤ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک لڑکا اگر کسی مسلم لڑکی کو اس نے مرتد کر لیا تو ڈھائی لاکھ کا چیک تو اسی وقت ملے گا ذاتی مکان اس کے نام کا ہم دیں گے اور جاب دیں گے تین چیزیں دیں گے بے روزگاری کے اس دور میں جس میں کہ کوئی جاب مل ہی نہیں گا ہماری نوجوانوں کو وہ نوجوان وہی غیر مسلم نوجوان سوچتے ہیں کہ بھئی دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں ہم تو ایک لڑکی کو اپنا بھی لیں گے اس کو ادھرم بھی بنا دیں گے اور پھر ڈھائی لاکھ تچیک بھی ملے گا ذاتی مکان بھی ملے گا اور اس کے بعد جاب بھی ملے گا کتنا سرساس ہو جائے کسی ہندو لڑکی کے ساتھ اگر شادی کرنا ہو تو مصیبت ہے وہ تلیک اور وہ جہیز اور وہ رسمیں اور وہ مسائل اتنی مصیبت ہیں یہاں تو ہم کو مفت میں لڑکی مل لیں گے بلکہ لڑکی کے بدلے پتہ نہیں کیا جا مل لائے اس مہم پر لگ گئے ہیں کروروں نوجوان لیکن ہم سو رہے ہیں اللہ جانے کون سا کوڑا ہمیں چاہیے اللہ کا کون سا درہ چاہیے کون سا تماشا چاہیے کون سا عذاب چاہیے ہمارے جاگنے کے لئے موسیقی